اسلام علیکم فرینڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروخ اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائیو کمپوسٹ کے حوالے سے جسے نامیاتی خاد بھی کہتے ہیں آج کل کے دور میں کافی زیادہ ان ہو رہی ہے یہ خاد اور کسانوں میں کافی زیادہ اویرنیس بھی بڑھ رہی ہے تو آج ہم نے سوچا کہ آج مزید اویرنیس کے حوالے سے رابطہ کیا ہے ہم نے نیشنل اگری کلچر ریسرچ سینٹر میں ہم آئے ہیں یہاں پر بائیو کمپوسٹ کا پلانٹ ہے اور ڈاکٹر تارک سلطان ہے جو کہ اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں پر بائیو کمپوسٹ کے اور ڈاکٹر صاحب سے ہم جانے گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کسانوں کے لیے یہ بتائیے گا کہ یہ بائیو کمپوسٹ بیسیکلی ہے کیا جیسا کہ ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا نامیاتی خاد یہ جیسے کہ کیمئی خاد ہوتی ہے اسی طرح کے نامیاتی خاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خاد جو کہ نامیاتی مرکبات یعنی جو باقیات ہیں پودوں کی یا جانوروں کی اس سے تیار ہوتی ہے اور یہ جیسے ہمارا جانوروں کا گوبر ہے فصلوں کی باقیات ہیں یا ہماری کوئی بھی ایگرو بیسٹ انڈسٹری ہے اس کی باقیات ہیں اور اس کے علاوہ باقی مارا جو سبزی منڈی کا فضلہ ہے یا ویسٹ ہے وہ لے لیں اس کے علاوہ باقی جیسے باری شگر ملوں کا ہے یہ تمام کو آپ بائیو کمپوسٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو گرین ویسٹ ہے اس کو آپ نامیاتی خاد میں تبدیل کریں گرین ہو یا خوشک ہو اس کی ایک بڑی زبردست کمپوسٹ بنانے کا جو طریقہ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ خوشک جو ہے وہ تین حصے اور ایک حصہ سبز ایک تین کی ریشو سے اگر ہم اس کو ملائیں گے تو وہ بہترین خاد تیار ہوگی اور وہ جو ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ زمین کی صحت اچھی کرتی ہے چھیک ہے ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ اس کو تیار کرنے کے لیے کوئی کیمیکل پروسس ہوتا ہے کیا پروسس ہوتا ہے کتنا وقت لگتا ہے اس کو تیار ہونے میں نامیاتی خاد کو اس کو اس طرح سمجھ لیں جیسے ہم گوبر کی یا مارے چارے کی بچے خوچے کی ہم ڈیری لگا دیتے ہیں تو وہ ایک خاد تیار ہو جاتی ہے جس کو ہم دیسی خاد کہتے ہیں ٹھیک ہے روڑی کہہ دیتے ہیں لیکن وہ ایک کھولے طریقے سے آپ بیسی اس کو پھینک دیتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں اس میں سے خوراک ساری نکل جاتی ہے اب یہ پروسس وہی ہے لیکن اس کو آپ کنٹرول طریقے سے کر کے یعنی اس کی پائلز بنا کے اس کی ڈیریا بنا کے اور اس کو آپ نے ہلانا بھی ہے ہوا بھی دینی اس میں اور اس کی نمی بھی برقرار رکھنی ہے یعنی اگر اچھی کمپوسٹ بنانی ہے تو اس میں آپ ایک تو بارش سے بچانا ہے دوسرا یہ کہ اس کے اندر پچاس سے ساٹھ فیصد نمی ہونی چاہیے جب وہ بن رہی ہے وہ مینٹین کرنی ہے اور تیسری اس میں ہوتی ہے آکسیجن آکسیجن کے لئے اس کو آپ نے ہلانا ہے اس کو پلٹیاں دینی ہے یعنی اس کو آپ نے پلٹ پلٹ کرنا ہے اور اس کو تاکہ تیاری کے دران اس کو ہوا بھی لگتی رہے بیسیکلی اس میں وہ جرسومیں ہوتے ہیں یا جو جو یہ کام گلنے سڑنے والے جرسومیں کام کرتے ہیں جو کہ بلکل پک کے تیار جب ہو جاتی ہے تو یہ گہرے بورے سے کالے رنگ کی ہو جاتی ہے اور بلکل باریک ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی بھی جو موٹے چیز ڈالی نہ آپ نے پتش ہوتے ہیں وہ نظری نہیں آتے بلکل وہ باریک ہو جاتی ہے اور اس کو اگر آپ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ہاتھ میں پکڑ کے سمیل کریں گے تو اس میں بدبو نہیں آئے گی بلکل ایک ہلکی سی جیسے کوئی آپ کی بیکری کی آئیٹم کی سمیل ہوتی ہے یا آپ کی زمین کی مٹی کی سمیل ہوتی ہے تو اس کو فرمنٹڈ فوڈ بھی کہہ دیتے ہیں اس کی سی سمیل آنا شروع ہو جاتی اس میں سے مشبوس ہی آتی ہے سمیل نہیں ہوتی اس کا مطلب وہ پوری طور پر آپ تیار ہو چکی ہے پک چکی ہے اور پھر آپ اس کو آپ استعمال کریں اس پروسس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس میں دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جتنے اس میں خوشک مٹیریل زیادہ ہوگا اس کو اتنا ٹائم زیادہ لگتا ہے جیسے گوبر ہے وہ اگر اس میں استعمال کیا جائے تو یہ ڈیٹھ سے دو مہینے میں تیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر خوشک مٹیریل تو زیادہ ٹائم گی لگتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم اس کو زیادہ لگ جاتا ہے اور تیسری اس میں جو ٹائم کے لحاظ سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کو جتنا آپ باریک کر کے ڈالیں گے یعنی چاپ کر دیں گے اتنی وہ جلدی تیار ہو جائے گی اگر آپ ویسے مٹیریل ڈالیں گے وہ بھی گل سٹ جائے گا تیار وہ بھی ہو جائے گا لیکن وہ ٹائم آپ کا تین مہینے بھی ہو سکتا ہے ساڑھے تین مہینے بھی ہو سکتا ہے اگر وہ جتنی زیادہ باریک ہوگی اتنی جلدی وہ گل سٹ کے تیار ہو جائے گی اور آپ کی جو کمپوسٹ بہترین کمپوسٹ بنے گی آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ بائیو کمپوسٹ جو موجودہ ایرا چل رہا ہے ہمارا اس میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کس طرح سے اس کا استعمال ہونا چاہیے زمینوں کے لئے بلکل دیکھیں جی زمین کی جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ صحت ہے اس کی اور صحت کے لئے جو انڈیکیٹر ہے نا زمین کا وہ یہ کہ نامیاتی مادہ اب زمین کا جو نامیاتی مادہ ہے وہ ایک صحت مند زمین کا نا دو فیصد ہونا چاہیے کمز کم ہماری زمینوں کا جو ہے وہ آدھے فیصد سے کام ہے آدھے فیصد سے کام ہے یعنی ہماری زمینیں انتہائی زیادہ کمزور ہیں تو یہ اگر ہم نے دیکھا ہوگا کہ فصلیں ہماری جو ہیں وہ ہم کیمیں کھا دیں ڈال ڈال کے لے رہے ہیں تو اب زمینیں ہماری سخت بھی ہو رہی ہیں اور ہماری پیداوار بھی ایک جگہ پہ آکے رک گئی ہے یعنی یہ نیچے جا رہی ہے یا رک گئی ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے زمین کی صحت کو اچھا کرنے کے لیے یہ نامیاتی مادہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے یہ ڈالیں گے تو نامیاتی مادہ آپ کے اوپر آئے گا اور آپ کی زمین کی صحت بہتر ہوتی جائے گی اور یہ نہیں ہے اس کو مسلسل ڈالتے جائیں تاکہ آپ کا ایک فیصد پھر دو فیصد تک جائے اس میں ٹائم لگے گا یعنی اس میں دس سال لگ سکتے ہیں بارہ سال لگ سکتے ہیں لیکن یہ آہستہ آہستہ اوپر جائے گا یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ مسلسل اگر اس کو ریگولر استعمال کیا جائے تو نامیاتی مادہ زمینوں میں بڑھ سکتا ہے اور زمینوں کی جو کنڈیشن ہے یا ہیلتھ ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے بیلکل اچھی ہو سکتی ہے اور اس سے ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ زمین کے اندر جو نمی ہے اس کو اچھے طریقے سے رکھتا ہے زمین کے اندر جو ہوا کا گزر ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے جو خوراک کیونکہ یہ تو خوراک کا ذریعہ ہے نا اس کے اندر خوراک ہے گلنے سرنے کے بعد یہ جو سارا کا سارا مواد ہے یہ خوراک میں تبدیل ہوتا ہے تو پودے کو خوراک بھی ملتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کیمہی خادے پھر ڈالتے ہیں نا اگر اس کے ساتھ ڈالیں گے تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی وہ زیادہ اچھے طریقے سے پودا لے سکے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ ان کے استعمال سے کوئی خادوں کا استعمال بھی کم ہوگا جی بالکل اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ پچیس فیصد خادیں جو ہے بہترین کمبینیشن یہ ہے کہ اگر آپ فصل میں پچیس فیصد خاد یہ استعمال کریں پچیس فیصد آپ دوسری کیمہی خادیں استعمال کریں تو اس سے آپ کی کیمہی خادوں کی جو افیشنسی ہے افادیت تو وہ بڑھ جائے گی اس کی افیشنسی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ ایک اکڑ کے لیے جو یہ نامیاتی خاد ہے یا بائیو کمپوسٹ ہے یہ کتنا آپ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ کتنی یوز کرنی چاہیے اس میں پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ آدھے ٹن سے لے کے نہ دو ٹن تک کم سے کم ڈالنی چاہیے ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ اس جو بائیو کمپوسٹ آپ تیار کر رہے ہیں اس کا اور جو ہمارے کسان عام جو گوبر استعمال کرتے ہیں ٹرالیوں کے ٹرالیاں بھر کے کھیتوں میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا آپ کمپیریزن کس طرح سے کریں گے ہاں دیکھیں جو زیمیدار ہے وہ گوبر جو تیار کرتے ہیں جس کو ہم روڑی کہہ دیتے ہیں تو وہ اس میں اور اس میں بیسک جو فرق یہ ہے کہ وہ انہوں نے وہ ایک جگہ پہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اب وہ بارشیں آ رہی ہیں پانی آ رہا ہے اس میں سے ہر چیز جو انا واشا ہو جاتی ہے وہ سمجھے پھوک سا رہ جاتا ہے اب اس کا جو زمین کی جو تبعی حالت تو تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے لیکن جو اس میں سے خوراک ہے وہ نکل چکی ہوتی ہے اس کے اندر یہ کیونکہ آپ اس کو کنٹرول طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کی ساری کی ساری خوراک اس کے اندر محفوظ ہیں تو وہ خوراک پھر پودے کو بہتر ملتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ اگر کیوں کہ آگے آنے والے دور میں آرگینک کی طرف بھی لوگ شفٹ ہو رہے ہیں تو اس میں کیا یہ نامیاتی خادر استعمال ہو سکتی ہے؟ بلکل بہت اچھا سوال کیا ہے کہ دیکھیں نامیاتی طریقہ کاشت میں آپ نے کوئی کیمہی خادر استعمال نہیں کرنی کوئی اس میں آپ نے دوائی استعمال نہیں کرنی جڑی بوٹیاں مارنے کے لیے کوئی ایسی نہیں استعمال کرنی اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ نامیاتی طریقے سے یہ پیور آرگینک ہے یہ خاد پیور آرگینک ہے اس میں جتنی بھی خوراک ہے وہ آرگینک طریقے سے پودہ لیتا ہے یعنی وہ گلنے سڑنے کے بعد وہ خوراک پھر پودے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں جڑی بوٹیاں جب اس کو تیار کرتے ہیں تو اس عمل کے دوران اس کا درجہ حرارت ہے وہ ستر سے اسی ڈگری تک جاتا ہے اس میں آپ کی جڑی بوٹیوں کے بیت ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو آپ کو بیڈے سائیڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے علاوہ باقی اس میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں سپور ان کے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ تیمپریچر بہت ہوتا ہے تو یہ جب تیار کر کے آپ ڈالتے ہیں تو آپ کی فنجے سائیڈ بھی نہیں آپ کو ڈالنی پڑتی آپ کو بیڈے سائیڈ نہیں ڈالنی پڑتی خادے نہیں ڈالنی پڑتی یعنی آپ آرگینک فارمنگ پہ جانا ہے تو یہ بہترین خاد ہے ڈاکٹر سب یہاں پر تو آپ تیار کر رہے ہیں نیشنل اگری کلچر سینٹر میں یہ بتائیے گا کہ جو پروگریسیف فارمرز جو ہیں وہ اگر اس کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہیں تو کیا ان کو ٹریننگ بھی آنا بھی آپ کرواتے ہیں جی بلکل اگر وہ ٹریننگ لینا چاہتے ہم سے رابطہ کریں ہم ان کو ٹریننگ دینے کے لیے بھی تیار ہیں ان کو طریقہ بھی سمجھا دیں گے ایسے تیار کرنا اس کو اور وہ اپنے اگر ان کے پاس اتنی مٹیریل ہے وہ اپنی خود تیار کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت ایویویبل معلومات شیئر کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک تو ہم نے یہ پروسس بتایا آپ کو کہ یہاں پر کس طرح سے تیار کی جاتی ہے بائیو کمپوسٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ نیشنل اگری کلچر سینٹر نے جو کسانوں کو فراہمی کے لیے اس بائیو کمپوسٹ کے کسانوں تک یہ پہنچ سکے اس کے لیے ایک پرائیویٹ اگریمنٹ بھی کیا ہے ہورائزن کمپنی ہے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس کے سی ایو حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ کس طرح سے کسان یہ بائیو کمپوسٹ حاصل کر سکتے ہیں پوچھتے ہیں ہورائزن ٹریڈرز کے سی ایو حسن اختر صاحب سے کہ ہمارے کسان بھائی یا دوست جو گھروں میں جو آرگیننگ فارمنگ کرتے ہیں چھتوں پر ان سے اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بائیو کمپوسٹ کو تو سر یہ بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں سب سے پہلے دویے تو آن سائٹ ہم سے خریش سکتے ہیں یہاں این ای آر سی جہاں ہمارا کمپوسٹنگ پلانٹ ہے اس کے علاوہ این ای آر سی کی دو ڈسپلی سینٹرز ہیں شاپس ہیں ایک جی فائی وان اسلام آباد میں نادرہ ہیڈکوارٹر کے سامنے ہیں اور دوسری ہماری این ای آر سی پاک روڈ چک شہزاد یہاں ہمارے ساتھ ہی ہے تو یہاں پہ آپ کو اویلیبیلٹی ہے اور باقی رئی پرائسنگ کی تو جو ٹونٹی فائیو کیجی ہے وہ سیکسن ففٹی ہے اور ون ففٹی کا جو ہے وہ فائیو کیجی ہے حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان بھر میں جو پروگریسیف فارمرز ہیں وہ بھی کافی انٹرسٹل ہوتے ہیں بائیو کمپوسٹ میں تو کیا آپ انہیں بھی یہ فراہم کر سکتے ہیں پاکستان بھر میں اگر کوئی آرڈرز آپ کو آتے ہیں جی بالکل ہم کر سکتے ہیں ہماری کپیسٹی بھی ہے اور بلکہ ہم نے پیچھے یہاں لاہور میں کچھ فارمرز تھے ان کو بھیجے ہیں تو ابھی ان کے ریزارٹس کا ویٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر کچن گارڈنگ کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ اسلامباد کے جو سببز ہیں اور اسلامباد سٹی میں کافی لوگ آ رہے ہیں اس کو لے رہے ہیں بہت شکریہ حسن صاحب نے ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان بھر سے لوگ آرڈر کر سکتے ہیں اس بائیو کمپوسٹ کو یہاں اسلامباد میں بھی دو ڈسپلی سینٹر ہیں نیشنل اگری کلچر ریسرچ سینٹر کے اس بائیو کمپوسٹ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ بائیو کمپوسٹ پیورلی جو نیشنل اگری کلچر ریسرچ سینٹر کے سائنٹسٹ ہیں ان کے زیرے نگرانی یہاں پر تیار کی جاتی ہے چونکہ مارکٹنگ کا کمپوننٹ نہیں ہوتا ریسرچر کے پاس تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ انوالف کیا گیا ہے تاکہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں تو اسی کے لیے ہورائزن ٹریڈرز کا انتخاب کیا گیا ان کے ساتھ ایک ایم ایو کیا گیا ہے اور ان کے ذریعے اب پاکستان بھر میں کسان حاصل کر سکتے ہیں نیشنل اگری کلچر ریسرچ سینٹر کی اس تیار کردہ بائیو کمپوسٹ کو حسن صاحب کا نمبر بھی ہم سکرین پر شیئر کر دیں گے اگر کوئی کسان بھائی یا دوست بائیو کمپوسٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ اس کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اس بائیو کمپوسٹ کو نیکس ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ